شہر ایک آئیت میں سٹریٹ ٹرائم کی ورداتی نہ تھن سکیں گزشتہ روز کورنگی کروسنگ میں دکان پر ہونے والی ڈکیتی کے بعد ایف آئی آر ہونے کے بعد بھی پولس جانے سے تحال تفتیش کو آگے بڑھایا نہ جا سکا اس میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں رابطہ کیا ہے نمائن ڈکیٹ فینی ونیوز ادنان راجپور سے جی ادنان کیا آپ ڈیٹ سین بتائیے گا میں اس وقت موجود ہوں کرانچی کے علاقے کورنگی کروسنگ بٹائی کالونی میں گزشتہ رات یہاں پر ایک دکان پر ڈکیتی کی واردات پیش آئی تھی ڈکیت ملزیمان دکان کے اندر موجود نگدی رقم قیمتی موبائل پون اور دیگر اشیاء لے کر فرار ہو گئے ہمارے ساتھ اس وقت متاثرہ دکاندار موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا اور پولیس کی جانت سے کیا قانونی کاروائی کی گئی ہے سر کل میں افرار کٹوا کر آگیا ہوں افرار کٹ نہیں رہتے پھر سوس لگا کر کہ افرار تو میں نے کٹوا دی ہے پر ابھی تک انویسٹیگیشن کے لیے نہ کوئی افسر آیا ہے نہ کچھ ہے میں نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا فنگر پرنٹس مجھے دکھ رہا ہیں ساب موجود ہیں بلکل فنگر پرنٹس کہ ان فنگر پرنٹس سے ہو سکتا ہمارے پولیس پکڑے کو ہمارے ساتھ کمپرومائز کرے پر ابھی تک دور دور تک ایسا مجھے کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے پر ابھی تک کسی نے کوئی رابطہ مجھ سے نہیں کیا بلکل ان کا یہی کہنا ہے کہ علاقے میں ڈکیتی واردات روز کا معمول بن چکی ہیں پولیس ڈکیت ملزیمان کو لگان دینے میں مکمل طور پر نقام ہو چکے ہیں جبکہ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ متعدد سی سی ٹی بی فوٹیج آنے کے باوجود پولیس جرائم پیشان آسیر کو لگان دینے میں نقام ہے پولیس کے عالی افسران سے علاقہ مکین نے اپیل کیے کہ گرفتاروائی میں ملوز ملزیمان کو جلدہ جلد گرفتار کیا جائے تاکہ علاقے میں امن و امان آسکے جی